پولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ دا ایمیٹی ویل ہورر اس کہانی کی شروعات میں ہمیں نیو یوک میں ایک گھر کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ایمیٹی ویل ہے اور رات کو ٹھیک تین بچ کر پندرہ منٹ پر اس گھر میں رہنے والے آدمی کی آنکھیں کھول جاتی ہیں اور اسے ایک آواز آتی ہے جو اسے اپنے وش میں کر لیتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے پورے پریوار کو مار دیتا ہے پولیس جب اس آدمی کو پکھڑتی اور اس کا بیان لیتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ رات کو تین بچ کر پندرہ منٹ پر ایک آواز نے اس سے ایسا کروایا یعنی کہ اس آواز نے اس سے اپنے وش میں کر لیا تھا اور ٹھیک ایک سال بعد یہاں پر ایک کپل آتا ہے جن کا نام جارج اور کےتھی ہے یہ اس گھر کو کھریدنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ان کے بجٹ میں ہوتا ہے کافی کم داموں میں مل رہا ہوتا ہے حالکہ ریل اسٹیٹ ایجنٹی نے بتاتی بھی ہے کہ یہاں پاسٹ میں بہت ساری کھٹنائے ہوئی ہیں لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے پر ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ گھر برا نہیں ہوتا انسان برے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور ابھی دونوں اپنی تینوں بچوں کو لے کر یہاں پر شفٹ ہو جاتے ہیں دراصل کیتھی کہ یہ دوسری شادی ہے اور اس کے جو تین بچے ہیں وہ اس کے پہلے ہزبن سے ہیں سیلے کیتھی کے تینوں بچے جارج کے ساتھ یعنی کہ اس کے نئے ہزبن کے ساتھ بہت زیادہ فرینلی نہیں ہوتے وہیں جارج بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ان کا پریوار ہے خوشال پریوار رہے رات کو جارج کو تھنڈ لگتی ہے اور جب وہ نیچے بیسمنٹ میں آگ چلا نکلے جاتا ہے تو گھڑی میں دیکھتا ہے کہ تین بچ کر پندرہ منٹ ہو رہے ہیں اور تب ہی عجیب عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن جارج ان آوازوں کو نظر انداز کر کے اوپر آ جاتا ہے جہاں سونے کے بعد اسے رات میں اپنے سپنے میں ایک بچی دکھتی ہے اگلی صبح دکھایا جاتا ہے جہاں پر کیتھی اپنے بچے کے کمرے میں جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کسی سے بات کر رہی ہے لیکن اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ہوتا اور جب کیتھی اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے تو اس کی بیٹی بتاتی ہے کہ میں جوڑی سے بات کر رہی ہوں جوڑی دراصل اسی آدمی کی بیٹی ہے جس آدمی نے اس کہانے کی شروعات میں ایویل کے وش میں ہونے کے بعد اپنے پریوار کو مار دیا تھا اب یہاں پر ہر ایک کے ساتھ عجیب عجیب سے گھٹنائے ہو رہی ہوتی ہے ایسے ایک صبح ان کی بیٹی نے بوٹ ہاؤس میں ملتی ہے جو پانی میں کودنے والی تھی لیکن تب تک کہ دونوں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ بتاتی ہے کہ میں جوڑی کو اپنا بوٹ ہاؤس دکھانے کے لئے لائی تھی سن کر جارج اور کیتھی حیران ہوتے لیکن وہ سوستے ہیں کہ یہ صرف اس بچی کا بچپنا ہے جارج کو ہر رات کو سوہ تین بجے بہت عجیب عجیب سے سپنے آتے ہیں جس سے اس کی نین کھل جاتی ہے اور ایک رات کو جب اس کی نین کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بوٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا ہوا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کی چھوٹی بیٹی دوبارہ وہاں پر گئی ہے لیکن وہاں جانے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اور تب ہی پانی میں ہلچل ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی پانی میں کود گئی وہ اسے پانی کے اندر ڈھونڈ نکلے جاتا ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور جب وہ پانی سے باہر آتا ہے وہ اپنے گھر کے اوپر کھڑکی پر دیکھتا ہے جہاں پر اس کی چھوٹی بیٹی کھڑی ہوتی ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک اور لڑکی ہے وہ بھاگتا ہوا اپنی چھوٹی بیٹی کے کمرے میں جاتا ہے پر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس کی بیٹی سو رہی ہے جورج کو اب رات کو نین نہیں آتی اسی لئے اس کا بہیوئر چینج ہو رہا ہوتا ہے جو دیکھ کر کیتھی بھی حیران ہوتی ہے اب ایک رات کو جورج اور کیتھی بھاہر ڈینر پر جانے کا تیہ کرتے ہیں لیکن جانے سے پہلے وہ اپنے بچوں کے لیے ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک بیبی سیٹر کو بلاتے ہیں حالانکہ کیتھی اسے گھر دکھانا چاہتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میں پہلے بھی یہاں پر کام کر چکی ہوں اور اس کے بعد کیتھی اور جورج دونوں کے دونوں گھر سے نکل جاتے ہیں اور گھر پر جو بیبی سیٹر ہوتی وہ ان تینوں بچوں کو اس گھر کا اتحاس بتاتی ہے لیکن بچے ڈرتے نہیں ہیں اور تب ہی یہاں پر کیتھی کی جو چھوٹی بیٹی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جوری نے مجھے بتایا ہے یہ تمہارا برطا اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا بیبی سیٹر کہتی ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے وہ تمہیں باتیں نہیں بتا سکتی اس کی باڈی ایلمیرا کے اندر ملی تھی اور اب تینوں بچے بیبی سیٹر کو چیلنج دیتے ہیں کہ تم اس ایلمیرا کے اندر جاؤ جس کے بعد وہ اس چیلنج کو ایکسپٹ کر کے ایلمیرا کے اندر جاتی ہے جہاں پر اس سے جوڑی کی آتما دیکھتی جو اسے بہت بری طرح سے ڈرا دیتی ہے اسے پینک اٹھائک آ جاتا ہے اور اسی لئے یہاں پر ایمبولینس کو بلائے جاتا ہے اور جب بیبی سیٹر کو ایمبولینس میں لے جائے جا رہا ہوتا ہے تب ہی جارج اور کیتھی بھی گھر پہنچ جاتے ہیں جنہیں بیبی سیٹر بتاتی ہے کہ اس نے گھر میں جوڑی کو دیکھا یہ نام سن کر کیتھی حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی بیٹی نے بھی اسے یہی نام بتایا تھا اور اب وہ اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے اس کی بیٹی بتاتی ہے کہ جوڑی نے مجھے بتایا ہے کہ جارج ایک اچھا انسان نہیں ہے جو سن کر کیتھی پریشان ہو جاتی ہے اگلی صبح جارج کو دکھایا جاتا ہے جو بہت اگریسیب لی لکڑیوں کو کارٹ رہا ہوتا ہے اور یہاں پر کیتھی کے دونوں بیٹے ہوتے ہیں اور وہ نے لکڑیاں رکھنے کے لئے کہتا ہے جارج نے بہت زیادہ لکڑیاں کارٹ لی ہوتی ہے اسی لئے کیتھی کے بیٹے کو لکڑیاں رکھتے رکھتے رات ہو جاتی ہے جو دیکھ کر کیتھی کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کے بعد جارج اب نہ نکلے جاتا اور باہر ٹب میں لیٹا ہوتا ہے تب ہی کوئی اسے پکڑ لیتا ہے وہ باہر نکلنے کے لئے چلاتا اور تب وہاں پر کیتھی آ جاتی ہے کیتھی دیکھتی ہے کہ وہاں پر سب کچھ نارمل ہے اور جارج چلاتا رہا ہے وہ دھرا ہوا ہے اسی لئے اگلے دن اسے سائیکائٹریس کے پاس لے جائے جاتا ہے جو اس کے پورے دماغ کا چیک اپ کرتا ہے لیکن اس کی ریپورٹس پوری طرح سے نارمل آتی ہے اور جب ہی دونوں کے دونوں گھر واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی گھر کی چھت کے اوپر ہے جو کودنی والی ہے ایتھی اپنی بیٹی کو ایسا کرنے سے منع کرتی اور گھر کی چھت پر جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اس کی بیٹی بتاتی ہے کہ جوڑی نے مجھے کہا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ گئی اس کا کہنا مانا تو میں اپنے اصلی ڈیٹ سے مل پاؤں گی اور اس کے بعد وہ اوپر سے کوچھ جاتی ہے لیکن نیچے جارج ہوتا ہے جو اسے پخڑ لیتا ہے اور جارج کو بھی یہاں پر سب کچھ حجیب لگ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارا پورا پریوار پھاگل ہے سیلی میں نیچے بیسمنٹ میں رہ نکلے جا رہا ہوں اور وہ اپنا سارا سامان لے کر نیچے بیسمنٹ میں چلا جاتا ہے وہاں کہتی کو وشواہ سوچکا ہے کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ گربڑ ہے سیلیو چرج کے فادر کے پاس جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے فادر یہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ ٹھیک ایک سال پہلے اسی طرح کا کیس میرے پاس آئے تھا کہتی کہتی ہے کیا یہ کیس ایمیٹی ویل کا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہاں کہتی بتاتی ہے کہ میں اپنے پریوار کے ساتھ اسی گھر میں رہ رہی ہوں وہیں جارج کو دکھایا جاتا ہے جس کا بھییوئر بہت زیادہ بدل چکا ہے وہ بہت قصے میں رہتا ہے وہ کیتی کے بیٹے کو بہت ڈراتا بھی ہے اور رات کو جب وہ نیچے بیسمنٹ میں سو رہا ہوتا ہے تب ہی وہ اپنے پریوار کے ویڈیوز دیکھتا ہے جس میں وہ کیتی کے بیٹے کو ایک شیطان کی روپ میں دیکھتا ہے اس کے بعد وہ سو جاتا ہے اور ٹھیک رات کو تین بچ کر پندرہ منٹ پر اس کی آنکھ کھلتی ہے اسے ایک شیطانی آواز آتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ سب کو مار دو اس کے بعد گھر کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور اب جارج بہار جاتا ہے اور جیسی وہ بہار جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بوٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ بوٹ ہاؤس کے اندر جاتا ہے وہاں پر ایک شیطانی آتما اس پر حملہ کر دیتی ہے جارج اپنی جان بچانے کے لئے اس پر حملہ کرتا ہے پر جب وہ اپنی سینسز میں واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ انہی کا ڈاگ تھا جو اب مارا جا چکا ہے وہاں کیتھی کو پورا وشواہ سو چکا ہے کہ اسے اس گھر سے اپنے پریوار کو لے کر جانا ہوگا اور اگلے دن یہ بات وہ جارج کو کہتی ہے پر جارج یہاں سے نہیں جانا چاہتا وہاں اب کیتھی کے کہنے پر فادر بین کے گھر آ جاتے ہیں اور جب وہ کیتھی کی بیٹی کو دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ میں ایک بیر ہوتا ہے جو کی کالے رنگ کا ہے وہ کیتھی کو بتاتے ہیں کہ یہ جوڑی کا تھا جسے اسی کے ساتھ دفنا دیا گیا تھا پر حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بہار کہاں سے آیا اس کے بعد فادر ان کے پورے گھر میں ہولی وارٹر یعنی پوتر پانی کو ڈالتے ہیں اس کے آس پاس کوئی بھی شیطانی شکتی نہیں آسکتی لیکن ہولی وارٹر ڈالتے ہی وہ اپنے آن پی سٹیم بن کر اٹھ جاتا ہے اور تب ہی مکھیاں فادر کے اوپر حملہ کر دیتی ہیں یہاں پر آواز بھی آتی جوڑی رات کو جورج کی آنکھ ایک بار پھر سے تین بچ کر پندرہ منٹ پر کھل جاتی ہے اور اسے شیطانی آوازیں آتی ہیں جو سب کو مارنے کے لئے کہہ رہی ہوتی ہیں جورج کسی طرح سے بھار جاتا وہ تڑپ رہتا ہے اور کیتھی بھی اسے دیکھ لیتی ہے کیتھی کو پتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں اسے پتا کرنا ہوگا اسی لئے اس گھر سے یعنی کی ایمیٹی ویل سے جتنے بھی جڑیوی نیوز ہوتی ہے وہ ان سب کو پڑتی ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ پچھلی فیملی میں جو آدمی تھا اسے بھی اسی طرح سے آوازیں آتی تھی اور اٹھائیس دنوں کے بعد شیطانی طاقتوں کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے اس نے سب کو ختم کر دیا یہاں پر اسے ایک پریچر کا نام بھی پتا چلتا ہے جو بری شکتیوں کی پوجا کیا کرتا تھا اور سولہ سو اکتر میں اسی نے اس گھر کو بنایا تھا اور اس کلٹ پریچر نے کچھ ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی آتما ہمیشہ کے لئے اس گھر میں قید ہو گئی وہاں ہمیں جورج کو دکھایا جاتا ہے جسے اب لگاتار وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ریسمنٹ میں ایک لکڑی کی دیوار ہوتی ہے جس کے پیچھے سے کئی بار اسے آوازیں آتی ہیں اور اب جورج اس لکڑی کی دیوار کو توڑ کر اندر چلا جاتا ہے جہاں پر اس سیکریٹ جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ کلٹ پریچر آسے کئی سال پہلے لوگوں کے اوپر اتیچار کیا کرتا تھا جہاں پر اس نے اپنے آتما کو قید کر لیا تھا اور یہاں جورج کو اس کے آتما بھی دکھتی ہے اور جورج اب پوری طرح سے اس کے وش میں آ چکا ہے وہیں قیتھی کو دکھایا جاتا ہے جو فادر کے گھر جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ آپ ہمارے گھر سے کیوں بھاگ گئے تھے وہ بتاتے ہیں کہ تمہارے گھر میں ایک بہت طاقتور آتما ہے میں اسے لڑ نہیں سکتا یہ سننے کے بعد قیتھی ڈر جاتی ہے اور وہ واپس اپنے گھر آتے جہاں دیکھتی ہے کہ جورج بہت ہی عجیب بھیو کر رہا ہے وہ بوٹ میں ہوتا ہے اور جب قیتھی وہاں جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن قیتھی کسی طرح سے پانی سے نکل کر وہاں سے واپس اپنے گھر پر آ جاتی ہے وہ بری طرح سے ڈر جاتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ ابھی وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے گی پر اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتی جورج یہاں پر آ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے اور اب وہ ان سب کو مارنا چاہتا ہے یہ اپنی جان بچانے کے لئے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور تب ہی اس پریچر کی شیطانی آتما جس نے اس گھر کو بنوائے تھا وہ گھر کے سارے دروازے بند کر دیتی ہے تاکہ کوئی بھی گھر سے نہ نکل سکے اور جورج سب کو ختم کر دی اور کیتھی اور اس کے بچے کھڑکی کھول کر چھت پر چلے جاتے ہیں جہاں پر جورج ان کا پیچھا کرتا ہے پر کیتھی کا بیٹا اس پر حملہ کر کے اسے اوپر سے نیچے گرا دیتا ہے اس کے بعد کیتھی اپنے بچوں کے ساتھ نیچے آتی ہے لیکن جورج ایک بار پھر سے اٹھ کر ان پر حملہ کرتا ہے وہ کیتھی کو زکمی بھی کر دیتا ہے لیکن کسی طرح سے کہتھی اس پر گن سے حملہ کر کے اسے بھیوش کر دیتی ہے اور اسے باندھ کے یہ بوٹ میں اپنے ساتھ اس جگہ سے دور لے جاتے ہیں اور تب ہی جورج کو ہوش آ جاتا ہے وہ کہتھی سے کہتا ہے کہ رکنا نہیں جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے دور نکل جاؤ آج انہیں اس گھر میں پورے اٹھائیس دن ہو چکے تھے اور یہ اٹھائیس دن کی وہ رات تھی جب شیطانی آتما جو کی پریچر کی ہے سب کو ختم کر دیتی ہے دکھایا جاتا ہے جو گھر پر ہوتی ہے اور تب ہی اسے شیطانی ہاتھ جو کی پریچر کی ہوتے ہیں نیچے بیسمنٹ میں کھینچ لیتے ہیں اس کے بعد گھر کا جتنا بھی سامان ہوتا ہے وہ اپنے آپ ہی اپنی پہلی والی جگہ پر آ جاتا ہے جس طرح سے جورج اور کیتھی نے پہلی بار اس گھر میں سارے سامان کو دیکھا تھا اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی